تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت علماء فقہاء پیر شاہبان سب کو دے دی احوار اور مایوس ہو گئے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ایمان اسلام کی امید نہیں ہے تو پھر عامت الناس میں پہنچ گئے غریبوں کو دین کی دعوت دی اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت یہ پیسے والے قبول نہیں کیا کرتے غریب لوگ قبول کر لیتے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ جبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے قفر ہی محسوس فرمایا آل تو انہوں نے یوں کہا دعوت یام مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی کہ لوگوں میں اللہ کے راستے پر نکل کھڑا ہوا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قَالَ الْحَوَارِيُونَ وہ لوگ جن کے دل میں دین کی محبت تھی حضرت عیسیٰ کی محبت تھی حق پرست تھے وہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ہم اللہ کے مددگار ہیں عزیزہ نے گرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے جارو اللہ کے ہماری مدد چاہیے مدد تو اس کی کی جاتی ہے جو بے بس ہو رہا ہو ایک آدمی دوب رہا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو دوبنے سے بچاؤ ایک آدمی کرزے تلے دب گیا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو میرا کرزہ ادا کرواؤ یہ مدد تو اس کو دی جاتی ہے جو بے بس ہو نَعُذُ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ بے بس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ مدد اللہ یقرد اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرض مانگ لے یہ زانگامی ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے بچے کو اپنی طرف سے جیب خرص دیتے چلے جاتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی دن پیار میں کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا مجھے بھی دے دو اس کو مٹھائی کے دبال آکے دیتے ہیں وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دو میٹے میں بھوک لگی ہوئی ہے وہ کھلا دو نا تھوڑا سا یہ ایک پیار کی بات ہے اور فرمائے کے دیکھو آؤ میری مدد کو آجاو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یہ انصر کھو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم گھاڑ دے گا مضبوط کر دے گا تمہارے قدم جمع دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہو ابھی اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہونا کیا ہے دوستگر آپ دھیان دیں غور کریں اور اس خاص طرح پر اس دعوت پر حضرت عیسیٰ پر سخت وقت آ گیا علماء یہود میں فقہا نے سب نے کفر کا فیصلہ کر لیا تو یہ کہتے ہیں من انصاری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ دعوت دین کا کام ہے یہ اقامت دین کا کام ہے یہ نفاظ شریعت کا کام ہے یہ بنیاد پرستی ہے ساری کی ساری اور اور نبوت کے بعد اس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے یہ جو روحانیت کے ہم نے رتبے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی سند نہیں یہ ایک رتبہ ہے نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے راستے میں جان لٹانا چاہتے ہیں ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم دیار ہیں